مطالعہ کے ساتھ بندے کے ذہن میں وسط پیدا ہوتی ہے مطالعہ کے وجہ سے بندے کی سوچ کے اندر وسط پیدا ہوتی ہے فکر کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے مطالعہ بندے کے دباہ کو روشن کرتا ہے روشنی پیدا کرتا ہے تین قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے آپ نے کر دیا کرنا ٹھیک ہے نمبر ایک تاریخ نمبر ایک نمبر دو انقلابی شخصیات کے حالات زندگی ٹھیک ہے نمبر تین سیرت نبوی ٹھیک ہے یہ میں نے ترتیب اولٹ رکھی ہے آمدر میں لفظ بول ہے کیوں اس لیے بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو تاریخ ہے اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کہا انقلابی شخصیات جب وہ خاکات کے زیر میں ہوگا نا اب آپ پڑھیں گے سیرت نبوی سیرت نبوی کے اندر تاریخ بھی موجود ہوگی سیرت نبوی کے اندر